بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ربنا سیریز میں سے انشاءاللہ سیکنڈ دعا کو یاد کریں گے پلیز ریپیٹ آفٹر می ربنا وجعلنا مسلمینی لکا ومن ذریتنا امتم مسلمتن لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا ان انتتواب الرحیم ربنا وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمینی لکا ومن لکا ومن ذریتنا ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وطب علينا انکا انکا انتا تواب الرحیم تواب الرحیم ربنا وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمين لکا ومن ذریتنا ومن ذریتنا يتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وطب علينا وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم انتا التواب الرحیم ربنا وجعلنا مسلمين لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم چلی اب ہم اس کا میننگ دیکھتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمابردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے تو اس دعا میں ہم اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا اوبیڈینٹ بنائے ہمیں کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے کسی کو بھی عبادت نہیں کرنا ہے سوائے اللہ تعالی کے تو یہاں پر ہم اسی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا اوبیڈینٹ بنا لے اور ہماری جو اولادیں آئیں گی فیوچر میں جو بھی اللہ تعالی ہم جو بھی ہماری فیملی ہے اللہ تعالی سب کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کرے جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ویسے بھی ہم یوزولی جو ہے اللہ تعالی سے استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں جب ہم کچھ بیٹ کرتے ہیں تو ہمیں فوراں اللہ سے معافی مانگنی ہے اور ویسے بھی اللہ تعالی سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے تو ہم یہاں پر اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کیونکہ اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اگر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر لے تو ہمارے لئے اس سے بڑی خوشی کی بات کچھ نہیں اور اللہ کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تواب ہے یعنی کہ ہمارے گناہوں کو ہماری توبہ معاف کرنے والا اور ہماری توبہ کو خبول کرنے والا ہے اور رحیم بھی ہے یعنی کہ most merciful تو اللہ تعالی ہمیں forgive بھی کرے گا ہمارے گناہوں پر اور اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم بھی کرے گا تو یہ two names of اللہ ہے جو ہم نے اس دعا میں بھی سیکھ لیا چلیے دعا سیکھتے سیکھتے ہم نے names of اللہ بھی سیکھ لیا التواب اور الرحیم تو بیسیکلی اس پوری دعا میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا obedient بنا کر رکھے ہماری فیملی کو ہماری جنریشنز کو اللہ تعالیٰ obedient بنا کر رکھے اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم تمام سے راضی ہو ہماری توبہ کو ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ خبول کرے یہ ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس چھوٹ دعا کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا تھوڑی سی بڑی دعا ہے پر پلیز کوشش کر کے اس کو ممرائز کر لیجئے اور انشاءاللہ اس کو یاد رکھ کر اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیجئے جزاکم اللہ و خیرن کسی روح